اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک اگین میں محمد بکاس ہوں یور کیمسٹری انسٹرکٹر اور یہاں آپ چینل مویس کیمسٹری ہم نے آج جو ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے اڈیشن ری ایکشن آف بینزین یو نو ہم پریویس لیکچرز میں یہ سٹیڈی کر کے آ چکے ہیں کہ بینزین جو ہے وہ کافی زیادہ سٹیبل ہے تو ورز اڈیشن ری ایکشن کم دیتی ہے ریلکٹنٹ ہے اور پچھلے سارے جو میرے لیکچرز ہیں اس میں ہم نے سبسٹیویشن ری ایکشنز کو سٹیڈی کیا تھا اور آج ہم بینزین کے اڈیشن ری ایکشنز کو سٹیڈی کریں گے اور پھر لاز پر ایسی لیکچرز کے لاز پر ہم دیکھیں گے کہ سائیڈ چین ری ایکشنز بینزین میں کیسے ہوتے ہیں یعنی بینزین دونگ کے اوپر اگر کوئی سبسٹیویٹنٹ لگاؤ جیسے میتھائل ایتھائل ہو تو پھر اس کے اندر اڈیشن ری ایکشن کیسے پوسیبل ہو سکتے ہیں اس گروپ کے اندر جو اوپر لگاؤ گا تو ایک تو ڈائریکٹ اڈیشن اور بینزین ہوگی اڈیشن ری ایکشنز اور بینزین ہوں گے اور پھر بینزین کے اوپر اگر کوئی سائیڈ گروپ لگا ہے تو اس کے اندر اڈیشن ری ایکشن کیسے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ سے ایک لیکچرز میں ہم سیکھیں گے تو بینزین اڈیشن ری ایکشنز کم دیتی ہے سبسٹیویٹن ری ایکشنز زیادہ دیتی لیکن یہاں آج ہم اڈیشن ری ایکشن سیکھنے جا رہے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس ہائیڈروجینیشن بہت آسان ہے ون اف دی لوجک ان کیاکیول سٹرکچر ہم نے یہی کہا تھا کہ بینزین میں تین ہائیڈروجن کے مولیکیول جو ہیں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن ناو وی ایف دی سٹرکچر آف بینزین تو ہم یہ بنا سکتے ہیں یہ والی بینزین اور اس میں تین مولیکیول جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے ایڈ ہو سکتے ہیں کیاکیول کے مطابق یہاں پہ تین ڈبل بانڈ ہوتے ہیں وہ بھی آپ شو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ والی ہائیڈروجن بنا لیتے ہیں تو یہ کام ہوگا نکل یا پلیٹینم کی موجودگی میں اور اس کو ہم تقریباً 200 دگری سینڈگریٹ پر کریں گے ہیٹ تو میرے پاس بن کے آ جائے گی اس کے بعد ہمارا ایک ہی لیکچر رہ گیا پورے چیپٹر پہ تو یہ ہمارے پاس بنے گی سائیکلوہگزین تو یہ بیسی کری تھی سی سکس ایچ سکس اور یہاں پہ بنی ہیں سی سکس ایچ ٹویل ٹھیک ہے سو دس is called سائیکلوہگزین یہ والی پروڈکٹ ہماری کیا ہوتی ہے سائیکلوہگزین this is not a big deal you can do this reaction easy دوسرا ہے ہمارے پاس یہ دیکھو یہ ہے سن لائٹ ہیلوجینیشن یہاں پہ آپ بڑا کنفیوز ہوتے ہو سن لائٹ ہیلوجینیشن یہ بھی ہم نے ایک لوجک دیا تھا کیا کیول کے سٹرکچر کے اندر جب اس کے ایویڈنس دے رہے تھے ہم کیا کیول سٹرکچر کے لیے تو اس میں ہم نے سن لائٹ ہیلوجینیشن کی تھی اور کلوری نیشن کی تھی اچھا جو پیچھے ہم سبسٹویشن ریاکشن سن لائٹ ہیلوجینیشن والے نہیں پڑھ گیا ہے وہ ہیلوجینیشن تھی لیکن کیٹالیٹک تھی ایف ای سی ایل تھری ایف ای بی آر تھری وغیرہ کی پریزنس میں جس کو ہم نے ایف ای ایک سری جنرلی بولا تھا وہ کیٹالیٹک ہیلوجینیشن تھی وہاں سبسٹویشن ہوئی تھی یہ سن لائٹ ہیلوجینیشن ہے یہاں پہ ایڈیشن ہوگی یہ بس فرق یاد رکھنے ٹھیک ہو گیا تو we have بنزین this one آپ کیکیول والی بھی یہاں پہ بنا سکتے ہو میں آپ کو بالکل منع نہیں کر رہا کہ یہاں آپ کیکیول والی نہ بناو تو آپ یہاں بنزین جو ہے یہاں کیکیول والی بنا سکتے ہو اور ادھر بھی آپ کیکیول والی بنزین بنا سکتے ہو it's up to you ٹھیک ہے سرکل والی بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے کروانی ہے برومی نیشن پہلے ہم وہاں کلوری نیشن کروا چکے ہیں تو یہاں اگر برومی نیشن ہوگی in the presence of sunlight تو 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexabromo cyclohexane بنے گی یعنی یہ برومین یہ برومین لگ جائے گی یہ لگ جائے گی یہاں پہ یعنی 6 کے 6 کاربن کے ساتھ برومین لگ جائے گی اور 6 کے 6 کاربن کے ساتھ hydrogen بھی ہوتے ہیں اگر وہ show کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھو کتنے آسان دونوں reaction سے اس کے بعد ہے combustion تیسرا ہے ہمارے پاس combustion reaction آپ کو پتہ ہے جب ہم combustion کرواتے ہیں تو combustion ہوتی ہے excess amount of oxygen کی presence میں تو benzine کا فارمولا ہے C6 X6 اور یہاں آئے گی oxygen oxygen کی presence میں ہم اس کو کریں گے flame تو جب آپ benzine کو جلاتے ہونا تو اس سے بنتی ہے carbon dioxide اور water vapors یہ یاد رکھنا carbon dioxide water vapors اور پلس میں heat بھی ہوگی definitely اوکے اور یہ بھی یاد رکھنا جو combustion ہوتی ہے نا benzine کی یہ سوٹی flame کے ساتھ ہوتی ہے سوٹی flame یہ اکثر mcq بھی آ جاتا ہوتا ہے mdcat وغیرہ میں بھی پوچھ لیتا ہے یہ ویسے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ benzine جو ہے وہ سوٹی flame کے ساتھ کیوں burn کرتی ہے یعنی جب benzine burn کرتی ہے تو اس کے اندر کالا کالا سا دھوان زیادہ کیوں نکلتا ہے زیادہ smoky سا flame کیوں ہوتا ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے benzine میں جو high percentage ہے اس کو balance آپ خود کر لے نا equation کو benzine میں high percentage of carbon ہے یعنی carbon بہت زیادہ ہے تو وہ جو unburned carbon ہوتی ہے نا وہ benzine کے flame میں رہ جاتی ہے تو یہی وجہ ہے benzine کا flame سوٹی ہوتا ہے یعنی جب benzine کو آپ burn کر رہے ہو نا flame کر رہے ہو اس کے اوپر آپ سفید کاغذ اس کے دھوانے کے اوپر رکھے نا وہ کالا ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم بولتے ہیں کہ یہ سوٹی وہ unburned carbon کی وجہ سے ہوتا ہے so that's it about combustion اب اسی combustion میں ہم چوتھے reaction کو oxidation reaction دیکھیں گے oxidation میں ہم پہلے addition of oxygen دیکھیں گے oxidation میں پہلے addition of oxygen then ozone lyses دیکھیں گے یہ والا reaction بہت important ہے in your short question تو پہلے ہم دیکھیں گے addition of oxygen addition of of oxygen یعنی oxygen کیسے add ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو addition of oxygen نہ ہی رکھو بس oxidation لکھ دو یہ most important ہے most important short question اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اب اب آپ کو پتہ ہے جو benzین ہے وہ kmno4 جو ہے potassium per magnate اس کی presence میں یہ oxidize نہیں ہوتی نہیں ہوتی you know تو اس کا مطلب پھر اس کو oxidize کرنے کے لیے ہمیں کوئی strong conditions آئیں اور catalyst بھی کچھ اور چاہیے تو یہاں پہ ہم لیں گے vanadium pentoxide v205 اور اس کو heat کریں گے 450 degree centigrade پر تو یہ addition of oxygen ہوگی ٹھیک ہے جو میں اوپر لکھ کے مٹا بھی دیا ہے تو اس سے ہمارے پاس بنے گی جو meli kesad ہوتی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہم پیچھے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کچھ chapters کے اندر آٹھ میں چپٹر میں ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ ہم نے cobs electrolysis کی تھی تو اس کا ہم نے salt لیا تھا potassium salt of meli kesad یہ meli kesad کہلاتی یہ product ہماری اگلے step میں بننی بھی ہے تو میں پہلے لکھ دیتا ہوں meli kesad this one is کاربوکسلی kesad unsaturated ہے یہاں پہ double bond بھی آئے گا تو یہاں پہ اس کا n ملیک anhydride آگے یہ بننے جا لیکن first step میں یہ بنے گا اس کا نام لکھ دیتا ہوں that is called meli anhydride ٹھیک ہو گیا students اور یہاں یہ میں oxygen چلو لگا دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ پلس میں بنے گا یہاں پہ carbon dioxide اور پلس میں بنے گئے water vapors یہاں پہ اس کو balance کرنا ہے اس کا balance کرنے گا میں آپ کو رٹہ مار رٹہ مار رہنے کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا بیلنس کرنا آپ نے اس کے لئے ایک digit یاد رکھ 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 صحیح 29 اور 244 یہ کیسے میں نے لکھ دیا چلو میں اس اس کو کرنا ہے 9 اس کو بھی 244 یہ بھی چار اور یہ بھی چار اس سے آپ کو balance کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس پرس بنی ملیک ان ہائیڈرائیڈ اس کی ہم کریں گے ہائیڈرالیس ان ہائیڈرائیڈ جو ملیک ان ہائیڈر بنائے اس لکھی بھی ہوئی ہے پہلے سی لیں جی ٹھیک سو that's it about oxidation اور پیپر میں کوئسن کیسے آتا ہے کہ convert بنزین یہ ہماری بنزین تھی وہ کہتا ہے convert بنزین into ملیک ایسیڈ ایسے بھی کوئسن آسکتا ہے یا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ oxidation of بنزین لکھو تو یہ ہمارے پاس آگیا اچھا اس کے بعد جو پانچویں ہے وہ ہے اوزون آلائسز اوزون آلائسز یہ بھی بہت important ہے short question most important short ہے یہ بھی most important short question اوزون آلائسز بنزین آپ لکھو گے اس میں c6 اوزون بہت reactive gas ہوتی ہے تو اس میں catalyst نہیں ہوگا اور اسے بنے گی benzine tri ozon آلائی تین اوزون یہاں پہ add ہوں گے اس کو ہم پڑھتے ہیں benzine benzine tri ozon آلائی ٹھیک ہے پیپر میں آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جو benzine ہے نا اس کو glioxal میں change کرو کیونکہ اس سے final product glioxal بنے کیسے یہ جو benzine tri ozon آئی ہے نا یعنی c6 a6 o 9 اس کی ہم کروائیں گے hydrolysis in the presence of zinc in the presence of zinc یہ میں سارا balance کر رہا ہوں تین water molecule لکھے اور تین mol میں نے یہاں پہ zinc کے لکھے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گی glioxal تین mol یہ بنی کیا glioxal اس کو glioxal بڑھتے ہیں اور plus میں ہمارے پاس بنے 3 z o تو یہ جو ہماری product ہے this is called glioxal تو paper میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا بناؤ benzine کو glioxal بناؤ تو اس کا mechanism ہے وہ تھوڑا complicated سا ہے تھوڑا یہ benzine تھی یہاں پہ ہم double bond consider کر سکتے ایک اوزون یہاں پہ جڑے گی آکھے یوں یہ اوزون کا ایک مولیکیول ہے دوسرا یہاں جہاں double bond ہے اس طرح تو یہ بھی double bond ختم ہو جائے گا اور تیسرا مولیکیول اوزون کا یہاں آکھے ایڈ ہوگا پہلے یہاں پھر یہ rearrange ہوگی یہ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں benzine triozonide یہ چیز پھر یہ rearrange ہوگی rearrangement کے بعد bond ٹوٹیں گے اور اس کے بعد یہ چیز بنے گی تو یہ ہمارے پاس چیز بنتی ہے جس بعد میں glioxal generate ہوتے ہیں یہ reaction آپ کو سمجھ آئے ہوں گے یہ تھے addition reactions for benzine اور ان میں سے short question کہاں کہاں بنتے وہ میں آپ بتا دی ہے جہاں پہ most important ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں side chain addition reaction for benzine اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں side chain reactions of benzine یہ بھی پیپر میں بہت دفع آپ نے اچھے سے گر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں پہلا ہے halogenation اب آپ کہوگے سر یہ تیسری دفعہ halogenation آگئی ہے پہلی دفعہ تھی catalytic جو ایک electrophilic substitution تھی in the presence of fe x3 یعنی fecl3 یا febr3 جس کا ہم نے mechanism بھی دیکھا وہ electrophilic substitution تھی اور دوسری دفعہ آج اسی ویڈیو میں ہم نے دیکھی sunlight halogenation جو کے addition تھی جس سے ہم hexabromo cyclohexane بنائی ہے نا ایسی تھا اب ہم halogenation تو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن side chain benzine کے اوپر already کوئی group ہوگا let's suppose میں کہتا ہوں یہاں benzine کے اوپر ہم نے کلورین لے کیا نہیں ہم اس کا مطبط کروا رہے ہیں اور یہ sunlight ہے لیکن side chain تو بلکل ایسے ہی جیسے ہم نے الکینز کی کری تھی CH4 میں ہارڈوجن سکسیسیولی ریپلیس ہو رہے تھے تو بلکل ویسے ہی ہے جو چیپٹر نمبر ایٹ میں ہم نے پڑی یہ بلکل دفعہ یہاں سے ایک ہارڈوجن ریپلیس ہوگا CH2 CL بنے گا اور پلس میں بنے گی HCL اب ایک میری بات یاد رکھنا میں ادھر لکھ دیتا ہوں اگر ہم یہ لکھیں اس کو ہم پڑھتے ہیں فینائل یہ یاد رکھنا یہ اس اس خلی یعنی C6 H5 اس خلی یعنی بنزین سے اگر ایک ہارڈوجن کو ریمووو کر دیں تو یہ الکائل گروپ فینائل کہلاتا لیکن اگر ہم بنزین کے اوپر لگے مثائل میں سے ایک ہارڈوجن کو ریمووو کریں اس میں سے یعنی یہ یوں بنے اے ایسے تو اس کو پڑھتے ہیں بنزائل کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ اس کو بنزائل پڑھنا شروع کر دیتے یہ کہ بنزین سے بنزائل بن کے ایسا نہیں اس کو فینائل کہتے یہ ہوتا ہے بنزائل اگر بنزین پہ میتھائل گروپ لگاؤ اس میں سے ایک ہارڈوجن نکل جائے تو وہ بنزائل اگر ایک اور ہارڈوجن نکل جائے یہ ہارڈوجن ریمووو ہوا میتھائل گروپ سے بنزین سے نہیں ہوا ریموو یہ بھی یاد رکھنا اوپر جو میتھائل تھا اب اس میں سے ایک اور اگر نکل جائے تو ایک رہ جائے گا تو اس کو ہم پڑھتے ہیں بنزل بنزل اور ایک اور ہارڈوجن اگر نکل جائے تو پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں ٹولوین یہ تو میتھائل بنزین بھی آپ اس کو کہتے میتھائل بنزین ٹھیک ہو گیا تو یوں اب مجھے بتاؤ اس کو کیا پڑھیں گے تو سر یہ ہو گیا بنزائل یہ والا تو سات کلورین لگا ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے شاباش بنزائل کلورائیڈ اچھا اس میں پھر فردر ایک کلورین اس کے ایک ہارڈوزن کو ریپلیس کرے گی یعنی یہ چی ایس ٹو چی ایل ہے نا یہاں سے پھر کلورین ہوگی سن لائٹ ایچ نیو کی پریزنس میں فوٹون کی پریزنس میں تو یہاں پہ میرے پاس بنے گا چی ایچ سی ایل یعنی یہاں پہ بینزو کلورائیڈ سی سی ایل 3 اس کو پڑھیں گے بینزو کلورائیڈ اور پلس میں کیا بنے گا ایچ سی ایل بنے گا تو یہ جو ٹولوہین ہے نا اس کو بنزائل کلورائیڈ اس کو بنزل کلورائیڈ اور اس کو بنزو کلورائیڈ بنانے کا آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہے اب اب رہ گیا ہمارے پاس سائیڈ چین اوکسڈیشن دیکھو کم نو فور بنزین کو اوکسڈائز نہیں کر پاتا لیکن بنزین کے اوپر اگر گروپ لگا جیسے یہ اس کو کم نو فور اوکسڈائز کر لیتا ایزی مثلا یہ ہم سائیڈ چین اوکسڈیشن میں پہلے لکھ دوں سائیڈ چین پہلے ہم نے سائیڈ چین ہیلوجینیشن دیکھی یہ پہلی ٹائیپ کا رییکشن ہے اور ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سائیڈ چین میں یہ دوسری ٹائیپ کا رییکشن ہے تو یہ الگ سے پیپر میں شورٹ پسن آتا ہے اور یہ الگ سے آتا ہے دونوں ہی موسٹ امپورٹن ہے سائیڈ چین اوکسڈیشن آف بنزین اصل میں یہ بنزین کی تو نہیں ہے بنزین کے اوپر لگوئے گروپ کی وجہ سے ہے لیکن پھر بھی بنزین تو اس میں involve ہے اس لئے بنزین کے رییکشن میں ہم اس کو سٹڈی کریں بنزین کا ڈیریویٹر ہے نا ٹالوین تو یہاں پہ نیسنٹ اوکسیجن آئے گی آپ کو پتا ہے KMNO4 میں سے KMNO4 ٹھیک ہے کیا ہم نے لیا یہاں پہ KMNO4 تو پوٹیشیم پر مینگنیٹ ویسے تو آکسیڈائز نہیں کر پاتا بنزین کو لیکن یہاں میتھائل کو یہ کر پائے گا آکسیڈائز تو یہاں بنے گی ہمارے پاس بنزویک ایسڈ یہ کاربوکسلی گروپ میں چینج ہو جائے گا اور پلس میں بنے گا گروں اس سائیڈ پہ آپ کو صرف ایک اکسیڈ نظر آ رہی اس سائیڈ پہ ایک دو تین نظر آ رہی تو اس کو پہلے تین سے ملٹیپائر کر دو اکسیڈ ہوئی بیلنس ہیڈروجن دیکھو یہاں تین ہے ایدھر ایک اور دو یہ تین ہے کاربن ایدھر ایک اوپر اور باقی بنزین ہی ہے اگر یہی ایتھائیل گروپ ہوتا یہاں پر یعنی c h2 ایتھائیل بنزین ہوتی یہ تو اس کی بھی اوکسیڈیشن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی سائیڈ چین اوکسیڈیشن ہی ہوگی اور اس سے بھی پروڈکٹ سیم ہی بنے گی اوپر نام بھی میں نے لکھ دیا ہوا ہے دوبارہ نہیں لکھتا اس کا نام اس کے ساتھ واتر بھی بنے گا لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنلی کاربن ڈائیوکسائیڈ بنے گی اس کی بجا یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک کاربن ایک ایک یہاں پہ کاربن دو ہیں ٹھیک تو پہلے امنا اکسیجن کو بیلنس کرتے ہیں دیکھو یہاں پہ دو تین اور دو پانچ تو ٹوٹل اکسیجن بنی یہاں پہ پانچ پہلے میں بیسی چھے سے بیلنس ہونا میں پانچ سے اس کو ضرب دے رہا ہوں اب ہیڈروجن بیلنس کریں یہ تین اور دو پانچ ہے یہاں پہ ایک اور دو تین ہے تو میں اس چین تھی اور اس سے پہلے بھی جو ایڈیشن ری ایکشن سے بنزین کے سارے قبر کر لیے ہیں اب اس چیپٹر کا ایک آخری ٹاپک باقی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں تک کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہے اس کو لائک بھی کر دیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ